نمازکار کسان بھائیوں ایک بار پھر بات کریں گے مونگ پھلی کے بھاووں کے بارے میں کیونکہ مونگ پھلی کی آوقتیں جو چکی ہیں اب آگے بھاو کے سارے گا اس کے بارے میں جان کر دیں گے کرسی اوپز منڈیوں میں اس میں مونگ پھلی کا بھاو کیا چل رہا ہے اور آگے کیا بھاو رہنے والا ہے دیس میں خاج تیل کا پرمک سروت مانا جاتا ہے مونگ پھلی کو جو دیس میں سب سے زیادہ گزرات میں ہو گئی جاتی ہے پھر بعد میں راجستان کے یعنی ریگستان کے لاغوں میں ہو گئی جاتی ہے مونگ پھلی کو دیس میں خاج تیل کے علاوہ کئی پرکار کی مٹھےوں میں بھی تیل کو کام لیا جاتا ہے حالانکہ راجستان منڈی کی بات کریں تو جیپور کی منڈی میں مونگ پھلی کا ادھکتہ بھاو ہے ترے پن سو تیس روپے دو سا منڈی میں ایک سٹھ سو چاریس روپے ساتھی ادھر جوتپور منڈی کی بات کریں تو چو سٹھ سو ساٹھ روپے ادھکتہ یہاں مونگ پھلی کا بھاو بنا ہوا ہے بکہ نیر لونگرانسر منڈی کی بات کریں تو ایک سٹھ سو پچاس روپے جیپور کی چومو منڈی میں ایک سٹھ سو پچاس اور بکہ نیر کی منڈی میں ایک سٹھ سو بیس روپے جوتپور پھلوزی منڈی میں ایک سٹھ سو بیس روپے سکر منڈی کی بات کریں تو یہاں پر بھی ایک سٹھ سو ساڑ روپے ادکتہ میں یہ بھاو بنا ہوا ہے کیونکہ مونگ پھلی کے بھاو میں کچھ صدار ہونے کی آسنگ کا بنی ہوئی ہے اگر ہم ورطمان استیتی کو دیکھیں تو ان دنوں مونگ پھلی کی قیمتوں میں ہلکی تیج دیکھنے کو مل رہی تھی یعنی نریات نیتی اور کمجور مانگ کے چلتے سوی تیلنی فصلوں کے بھاو کمجور کیا کرسی جانکاروں کے نصار اس بار دیس میں مونگ پھلی کا اتپادن زیادہ ہونے سے نریات بھی بڑھے گا اور قیمتوں میں تھوڑی بہت چمک رہنے کی بھی امید ہے تھوڑے بہت بھاو میں بھی کچھ صدار رہ سکتا ہے یعنی دوزار تیج کے لاشٹ اور اینڈ سروع دوزار چوئیس میں بھاو کیسا رہ سکتا ہے دیس کے کرسی نیتی کے قرر مونگ پھلی کا نریات آنگڑا بڑا لیکن ویدیسوں سے آیات ماب تیلو منڈیوں میں بھاو کم بنے ہوئے تیلانی اتپادن کی آیات درکم ہونا خبت بڑھنے مونگ پھلی میں سات ہزار اوپر والے بھاو دیکھنے کو مل سکتے ہیں یعنی آگے اور زیادہ خبت اور ڈیمانڈ بڑی ہے تو آگے مونگ پھلی کا بھاو ہے قریب سات ہزار اوپر والے بھاو دیکھنے کو جرور مل سکتی ہے کیونکہ تیلانی اتپادن کی آیات درکم ہونا اور خبت بڑھنے سے مونگ پھلی کا بھاو ہے آگامی کچھ سمیں کے لیے سات ہزار کے اوپر بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے اگر بات کریں مونگ پھلی دانا کا بھاو کیا ہے تو دیلی منڈی کے انصار مونگ پھلی دانا کا بھاو پچ پن سو اور پین سوڑ سو روپے پرتی کیونڈل کے آس پاس بھاو میں منڈیوں میں آ رہا ہے اس سمیں باجاروں میں مونگ پھلی ریٹ تھوڑے چمک کے ساتھ انچے بھاو نظر آ رہے ہیں اور آگے کی جانکاری آپ کو سمیں انصار دیتے رہیں گے اس لیے چینل کو سبسکرائب کر لینا تاکہ ہر مونگ پھلی کے بارے میں لیٹیسٹ جانکاری آپ کو سب سے پہلے ملے گی دھنیوات